کیا سیبلنگز میں بریٹ کروانی چاہیے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ سیبلنگز ہیں یا نہیں یعنی کہ ہم کسی سے کاؤکٹل خرید رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ یہ سیبلنگز ہیں یا نہیں ہیں اور جس سے ہم خرید رہے ہیں کیا وہ سج بتائے گا کیونکہ اس نے تو بیچنے ہی بیچنے ہیں مطلب وہ بیچتے ہوئے آپ کو اتنی ساری باتیں کیسے بتا دے گا مطلب آپ کے حق میں ساری باتیں کیسے ہوں گی آپ تو خرید رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں یہ تمام باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا اس ویڈیو کے اندر so hi guys you are watching my channel احسن پیٹس اسلام علیکم میں ہوں احسن زفر کراچی پاکستان سے کاؤکٹل میری پہلی محبت اور آج ہم بات کر رہے ہیں کاؤکٹلز ہی کے بارے میں پہلا سوال کیا سیبلنگز میں بریڈنگ کروانی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے جیسے وہ بولتا نا سنجدت نہیں کیا میں بیٹھ سکتا ہوں نہیں کیا میں پوچھ سکتا ہوں نہیں تو سیبلنگز میں آپ نے بریڈ نہیں کروانی اب اگر کوئی بھائی کہتا ہے کہ میں نے سیبلنگز کا پیر لگا دیا oh my god انہوں نے انڈے دیا میں کیا کروں تم لگا رہے ہیں تو کیونکہ اگر غلطی سے سیبلنگز کا پیر لگا دیا تو it's not a big deal کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور سیبلنگز کا پیر لگانے سے بم نی پھڑ جاتا وہ بھی لگ جاتا ہے پیر but cockatel ہیں ان کی اچھی growth کے لیے اچھی bloodline improve کرنے کے لیے یا اچھے زیادہ fertility اچھا ratio بنانے کے لیے زیادہ بچے production بڑھانے کے لیے آپ کو requirement ہوتی ہے کہ آپ الگ الگ گھروں سے cockatels لیں صحت مند کسی بھی ایک گھر سے سارے cockatels نہ لیں اب مثال کے طور پر میں تو مختلف گھروں سے خرید کے بیچتا ہوں میرے پاس سے کوئی آگے سارے لے جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ میں تو لیتے ہیں الگ الگ گھروں سے ہوں تو اور پھر دیکھ کر بھی لیتا ہوں کیونکہ میں نے بیچنے ہوتا ہے میرا یہ کاروبار ہے اس میں ہمیں کیا ہوتا ہے انہوں میں بہت اچھی بچت ہو جاتی ہے around مثال کے طور پر جیسے میں پتھے اٹھاتا ہوں انہوں کے بہت چھوٹے پتھے ہوتے ہیں پانچ ادار چھے ادار کے ساتھ اٹھاتا ہوں اور ان کو نو دس مہینے رکھتا ہوں اپنے پاس adult کر کے وہی چیز ہم بیچ دیتے ہیں آگے دس آزار بارہ آزار پندرہ آزار کی تو اس میں یہ ہوتا ہے آپ نو دس مہینے جب آپ رکھتے ہو تو سو مسئلے بھی ہوتا ہے کھانا پلانا بھی ہوتا ہے اور مرنا مرانا بھی ہو جاتا ہے بھائی ان میں سے تو اس اب چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو بس کام کرتے رہتے ہیں کبھی گنا نہیں ہو سکتا ہے ہم حساب لگائیں تو پتہ لگے اس میں اتنا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن کام کرتے ہوئے آپ کو کام کرنا ہوتا ہے کئی بار پیسے آپ کو پیسوں کی جو پریوریٹی ہے بزنس کرتے ہوئے آپ کو پہلے تھوڑا سا پیچھے رکھنے ہی پڑتی ہے ہر چیز میں پیسے رونیں گے تو پیسہ کئی نہیں ملے گا یہ یاد رکھئے گا جب آپ کسی چیز میں انٹرٹینمنٹ رونیں گے یا کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے ایکسپیرمنٹ کریں گے پیسہ اپنے آپ بنتا چلا جائے گا وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے کسی کو بھی مال ملنا دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں گھر کا بننا گھروں کا شفٹ ہونا شادی کا ہونا عورت کا آپ کی زندگی میں آنا آپ کی اولاد کا آپ کی زندگی میں آنا بچہ پیدا ہونا یا بریڈنگ کا آنا یا آپ کے پاس جو ہے وہ بریڈنگ اچھی آنا یا پیسے آنا یہ چیزیں جو ہے یہ نصیب سے ہوتی ہیں یہ اللہ پاک جو ہے جن کے عمال اچھے نہیں ہوتے ہیں ان کو بھی بخشتا ہے چیزیں نعمتیں ان کو بھی دیتا ہے کہیں لوگ آپ نے دیکھے ہوں کہ یار ان کے رکتیں صحیح نہیں ہیں مگر اللہ کی دیوی ہر نعمت ان کے پاس ہے تو نعمت جو ہے یہ آزمائش ہوتی ہے ابھی کبھار آپ کو اللہ تعالی چیک کرے گا آزمائے گا آپ محنت کر رہے ہیں بریڈ نہیں آری دیکھے گا اللہ کہ آپ کیسا ریاکٹ کرتے ہو کیونکہ کئی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوتے ہیں یا اللہ پہ بلیم ڈالتے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے تو بھائی انتظار سبر جو ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے تو ایسے ہی نہیں سمجھ لیں کہ اشرف المخلوقات ہمیں کہا گیا بہت سارے امتحانات ہوتے ہیں ہمارے تو یہ چیزیں ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جب بریڈ کروانی ہے تو آپ نے سبلنگز نہیں لگانے اگر آپ نے لگا دیئے کسی نے یا کسی نے ایک دو پیر ایسے لگا دیئے جو سبلنگز کہتے ہیں it's okay کوئی بات نہیں لیکن کوشش کریں نہ لگائیں آپ اب بات کرتے ہیں کہ سبلنگز کے لگانے سے کیا ہوتا ہے یا کون سے ایسے چینسز ہیں سبلنگز کے پیر لگانے میں کون سے ایسے رسک ہیں جو ہو سکتے ہیں پیش آ سکتے ہیں دیکھیں رسک یہ ہوتا ہے جب بہن بھائیوں کا پیر لگتا ہے تو بلڈ لائن کمزور ہو جاتی ہے بچے جو ہے وہ مطلب اس قوالیٹی کے نہیں نکلتے اور بچے کمزور نکلتے ہیں کئی بار بچے مارے جاتے ہیں فرٹیلیٹی کے ایشو آجاتے ہیں کیونکہ وہ سیم بلڈ ہے بہن بھائیوں کا پیر ہے ایسا ہر بار نہیں ہوتا بہت کم ہوتا ہے لیکن اب آپ کو تو نہیں بتا اس کم میں اگر آپ کا نام آ گیا تو پھر آپ کیا کرو گے آپ کے لیے تو بینڈ بچ جائے گی حالانکہ ہے یہ بہت کم ریشو ہے لیکن اس کم ریشو میں کوئی بھی ہو سکتا ہے میں بھی ہو سکتا ہوں آپ بھی ہو سکتے ہیں تو آوائیڈ کریں گے اتنا اچھا ہے جو چیز کوئی سمجھا دے تو تھوڑا بہت اگلے کی بھی رسپیکٹ کر لیا کریں ہر چیز میں ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنا ہی دماغ استعمال کریں ٹھیک ہے دماغ اپنا ہی استعمال کرنا چاہیے بہت کبھی کبھار کچھ چیزیں میں نے زندگی اپنی کوکٹل کے اندر گزاری ہے پسند بہت ہے مجھے اچھا اب بات کرتے ہیں کہ اگر ہم سبلنگز کا پیر نہیں لگا رہے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا ہم جس بندے سے لے رہے ہیں ایک بندے سے ہم خرید رہے ہیں اس نے ہمیں پندرہ بیس بچے دے رہا اور کہہ رہا ہے الگ الگ پیر کے ہیں ہمیں کیسے پھرچ چلے گا بھائی دیکھو سمپل سی بات ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں ایک بندے کے پاس آب گئے اس کے پاس تیس چالیس پیر لگا ہوئے اب اس کے پاس بیس پتھے نکلے ہیں اور آپ لے رہے ہو ظاہر سی بات ہے ایک ہی پیر بیس پتھے تو دے گا نہیں ظاہر ہے اس کا سیٹ اپ ہے تو مختلف نکلے ہوں گے اس میں سے تو اس سے کہہ دیں کہ یار نشانی لگ سکتی ہے یا مجھے بتا سکتی ہے اگر وہ بتا دیتا ہے اچھی بات ہے تھوڑا بہر ٹرسٹ کرے ہیں کیونکہ اگر آپ دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کریں گے تو دوسرا آپ پر بھی ٹرسٹ نہیں کرے گا اس طرح تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی کوئی کسی پر ٹرسٹ ہی نہیں کرے گا کام نہیں ہو سکتے کاروبار نہیں ہو سکتے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک دو بیج میں بیماری ہوتے ہیں جو بیماریاں پھیلاتے ہیں جو ہر چیز چھوٹی بات میں جھوڑ گول دیں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا وہ ان کو بس وہ عادت مجبور عادت سے مجبور تو اس طرح بھی کچھ لوگ کرتے ہیں تو آپ دیکھ کے خریدیں جس بندے سے لے رہا ہوں اس کا سیٹ اپ وزٹ کر لیں یا کسی ایسے ڈیلر کو بولیں یا مجھے الگ الگ دھروں سے لے کے دے دو یا آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں میرے پاس بھی آپ کو مل جائیں گے ہمیں پہلے بتا دیا کریں مجھے بہت مجھے دو سے تین مہینے لگ جاتے ہیں بڑے آرڈر کی بات کروں کیونکہ میرا وہ نہیں ہے اچانک سے اٹھا لیے کہیں سے دیکھنا پڑتا ہے جس کو دیر ہیں آگے اس کی بھی پریوریٹی ہوتی ہے پیسے میں لیتا ہوں زیادہ جیسے کریم کا پیر مثال کی طور پر مارکیٹ میں چل رہا ہے سالے پانچ ہزار روپے کا تو میں چھی ہزار پانچ سو کا دوں گا میرا ہر چیز ہزار اوپر ہوگی ہزار پندرہ سو اوپر ہوگی بھئی ظاہر سی بات ہے میں نے بھی ٹائم دیا ہے ایسی بات نہیں ہے ہمارا یہی سورس آف انکم ہے اگر میں پانچ ہزار میں چیز یا پنتالیس سو میں خرید کے پانچ ہزار میں بیش دوں گا تو پانچ سو میں میرا گھر چلے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ مثال کے طور پر پانچ ہزار پانچ سو والی چیز چھ ہزار پانچ سو میں خرید ہوگے آپ برباد تھوڑی ہو جاؤ گے ٹائم چیزیں تو اسی طرح شروع ہوتی ہیں جب ہم خریدتے ہیں تو چیز ہمیں اوپر ملتی ہے جب ہم بیشتے ہیں تو اس سے کم میں لی جاتی ہوں اگلا جو خرید رہا وہ کاروبار کرے گا ظاہر ہے وہ کاروبار کرے گا ہاں اگر آپ ایک دو پیر بیشنا چاہ رہے ہو انٹرنیٹ پر آپ نے ڈال دی آپ کے پاس ٹائم ہے فون سن سکتے ہو واتس اپ برداشت کر سکتے ہو تو ٹھیک آپ انٹرنیٹ پر ڈال دو دو تین پیر کی تصویر ہے ہمیں بیچ رہا ہے یہ پتھے نکلے ہیں ہم میرے گھر کے ہیں اور دو تین پیسز ہیں یہ بیچنا چاہ رہا ہوں تو وہ آپ کو آپ کے حساب سے جو بھی آپ پیسے ڈیمانڈ کرو گے آپ کو آرام سے مل جائیں گے کوئی اتنا بڑا ایشیو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا کام ایسا ہوتا ہے کسی بندے کے بعد پندرہ پٹھے پڑھیں ٹھیک ہے وہ بیچنا چاہ رہا ہے تو ہم اس سے لے لیتے ہیں کیونکہ ہر کو اچانک پندرہ نہیں لے گا بیس نہیں لے گا تیس نہیں لے گا میں نے تو ستر انو خریدے ہیں ستر انو یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سامنے اسی ٹائم کی بات ہے یہ پرانی ویڈیو ہے میرے اپنے ٹیریس کی ویڈیو یہ جو انو دیکھ رہے ہیں یہ انہی ستر میں سے ہیں ستر پیسز انو کے میں نے خریدے تھے ستر پیسز تیس ایک انٹی سے لیے تھے اس کے بعد تقریباً پچیس کسی بھائی سے لیے تھے اس کے بعد کچھ دس پندرہ بیس اور بھی لیے تھے کسی لڑکے سے بڑے ٹاپ کلاس کے چن چن کے حالانکہ میرے باست ہر ہفتے کوئیوں کوئی آیا بہتا ہے یہ انو لے لو یہ کوکٹل خرید لو تو میں ایسے فورا نہیں لیتا میں دیکھتا ہوں جو مجھے اچھے لگتے ہیں میں اسے ساپ سے چلتا ہوں سو گائیز اگر آپ میں سے کسی کو بھی برڈز کے لیے بریڈنگ ملٹی وائٹیمنز چاہیئے تو آپ مجھ سے آرڈر پر مانگوا سکتے ہیں میں آرڈر کرنے کا طریقہ آپ کو بزار رہتا ہوں لیکن پہلے سن لیں میرے پاس ہے کیا کہ چیزیں تاکہ آپ ایک ساتھ مانگوا لیں اور آپ کو ڈیلیوری چارجز بھی ایک ہی بار دینے پڑے ہیں میرے پاس بریڈنگ ملٹی وائٹیمن ہے اور کیلچیم پلس وائٹیمن ڈی لیکویڈ ہے جس سے ایک پروڈکشن بڑھ جاتی ہے فی میل کی فرٹیلیٹی ریشو اچھا ہو جاتا ہے اور ہیچ بلیٹی ریشو بہت بڑھ جاتا ہے یہ دانے میں ملا کر دیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو میرے پاس سے مل جائے گا اگر کسی کے پاس چکس مر رہے ہیں پیرنٹس فیڈ بھی کروا رہے ہیں پھر بھی چکس مر رہے ہیں اس کے لئے ڈاکسی سیکلین کا استعمال ہوتا ہے وہ بھی آپ کو میرے پاس سے مل جائے گی میرے پاس سوفٹ فوڈ بووستر بھی ہے یہ سوفٹ فوڈ بووستر واحد ایسا پروڈکٹ ہے جو میں نے خود بنایا ہے یورپین فارمیلیٹیڈ ہے سوفٹ فوڈ کو بھی چھڑک کر دیا جاتا ہے یہ جس سے سوفٹ فوڈ اور بھی زیادہ ہیلتی ہو جاتا ہے اس میں ڈرائی فروڈ بھی ہوتے ہیں اور برڈز اس کو اپنا سوفٹ فوڈ جو اور بھی زیادہ کھاتے ہیں اور بچوں کو فیڈ اچھا کرواتے ہیں سائز کے لئے اچھا ہے فیڈنگ کے لئے اچھا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سوفٹ فوڈ بووستر پلس ہینڈ فیڈ بھی ہے یہ ہینڈ فیڈ میں بھی استعمال ہوتا ہے پاوڈر فارم میں پانی میں ملا کے ہینڈ فیڈ بنتی ہے تو یہ کبھی بھی پڑا نہیں رہے گا سڑتا نہیں رہے گا آپ کے پاس یہ چیز ایسی ہے استعمال ہونے والی ہے daily basis پہ اور ہینڈ فیڈ آپ کے پاس کوکٹیل ہو اور ہینڈ فیڈ نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو یہ ہینڈ فیڈ بھی ہے ہمارے پاس ہینڈ فیڈ انجیکشن بھی آتے ہیں اور ان کے آگے لگنے والی سٹینلیس سٹیل کی جو نوزل ہوتی ہے ہینڈ فیڈ کروانے کے لئے جو نوزل کا استعمال ہوتا ہے انجیکشن کیا کے پتلی والی لوہے کی وہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائیں گی اس کے علاوہ پرندوں کے اوپر مارنے والا anti-lysis سپری جن سے ان کی جھویں ختم ہو جاتی ہیں لیکن پرندے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ سپری پرندوں کے اوپر مارا جاتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گا اور آپ کو برڈز کے باکسز میں 27 گھنٹے میں آپ کا میسیج دیکھ کے آرڈر بک کر لیا جائے گا زیادہ پریشان نہیں ہونا کال ہی نہیں کرنی ہے آپ نے آپ کا میسیج دیکھ کے آرڈر بک ہو جائے گا ویڈیو کو لائک کر لینا چینل پر نہیں ہو سبسکرائب کر لو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھنا خوش رہ کرو اللہ حافظ